آج یہ بات جان کر کافی افسوس ہوا کہ ایک سو سال سے زائد عرصہ قبل جو کشتوار کے بزرگوں نے حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت الرالی کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا اسلامیہ فریدیا ایڈیوکیشنل ریسرچ انسٹیوٹ اس ادارے کے اندر آج بھارتی جنتہ پارٹی کے کارپنان کا ایک میلہ منقد ہوا وقب بورڈ کی چیئر پرسن محترمہ درکشاہ اندرابی کا کشتوار کا دورہ تھا اور اس دورے کے دوران جب وہ اسلامیہ فریدیا ایڈیوکیشنل ریسرچ انسٹیوٹ کے اندر جاتی ہیں تو ان کے ہمراہ بھارتی جنتہ پارٹی کے بہت سارے کارپنان تھے جو سکول کے ایک آفیشل کھنکشن میں موجود تھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور آرسس آہستہ آہستہ تعلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنا چاہتی ہے پرپلز ڈیموکریٹک پارٹی تعلیمی اداروں کے بھگوا کرن کے سخت الفاظ مذہمت کرتی ہے اور انتظامیہ کو باقبر کرنا چاہتی ہے کہ اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی اور آرسس کے آجنڈے کو تعلیمی اداروں کے اندر پنپنے دینے کی ہم سخت الفاظ مذہمت کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے برے نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں میں ساتھی ساتھ ایڈنسٹر اعقاب اسلامیہ کی استوار کو بھی یہ بتانا چاہوں گا کہ انہیں ایک خاص ذمواری دی گئی ہے انہیں قوم اور قوم کے احساسوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اسلامیہ فردیہ ایڈوکیشنل انڈسٹ انسٹیوٹ کے اندر تعلیمی نظام کو بہتر بنانے کوالٹی ایڈوکیشن فراہم کرنے کے جو ذمواری دی گئی ہے وہ اس ذمواری کو نبائیں نہ کہ یہاں بھرتی جنتہ پارٹی یا آرسس کے ایڈن کے طور پر قائم کریں کشتوار کے لوگوں کے جذبات آج مجروح ہو چکے ہیں وہ ادارہ جس ادارے کو حضرت شاہ حرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ کے نام سے قائم کیا گیا تھا جس ادارے کو کشتوار کے بزرگوں نے اپنے خون پسینے سے قائم کیا تھا آج اس ادارے کے اندر آرسس اور بی جی بی کے ایڈنے کو چلانا ہمیں قطعی منظور نہیں تعلیمی ادارے میں اس طرح کی سیاست اس طرح کا بھگوہ کرم کشتوار کے لوگ کو قطعی منظور نہیں اس کے برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں لہٰذا میری ایک مرتبہ پھر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ وہ اس طرح کے جو بھی کاروانیاں چاہے بھرتی جنتہ پارٹی یا آرسس کے لوگ کرتے ہیں ان پر روک لگائیں ورنہ کشتوار کے اندر آگے آنے والے وقت میں اس کے برے نتائج سامنے آ سکتے ہیں تعلیمی اداروں کو آزادانہ طریقے سے کام کرنے دیا جانا چاہے وہاں کسی بھی قسم کی سیاست کو پنپنے نہیں دیا جانا چاہے